24 گھنٹے کے اندر اندر سیشن بھلایا جائے گا اور ان کو تقدیل کیا جائے گا یہ ان کی جمہوریت کا نیا مثال میڈیا پہ دباؤ نہ کہتا ہوں آپ یہ بڑی بڑی تقریریں جو کی جاتی ہیں کہ جمہوریت دنیا میں ہم جمہوریت کا مثال قائم کرتے ہیں ہندوستان جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ملک ہے لیکن یہ نعرے کھوکنے صاحب ہیں کیونکہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا ایک ہتیار جو ہے وہ آپ کا پریس ہے لیکن آج کے دن میں پریس کو کام نہیں کیا جاتا میں حرام ہوا آج کی ایک خبر دیکھ کے مجھے پتا تھا کہ کشمیر میں اخبار والوں کو سچ لکھنے کی آج اجازت نہیں ہے اگر وہ کچھ لکھتے ہیں تو پھٹا پھٹ ان کو تھانا بھلایا جاتا ہے ان کی حاضری رکھتی ہیں ان پہ کیس رکھتا ہے گورنمنٹ ناراض ہو جاتی ہے ان کے اشتہار کھا دے جاتا ہے لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف آگے کی خبر نہ شکے اس کے لیے ہیں لیکن آج پتا چلا کہ جو پچھلی خبریں ہیں جو ان کے ریکارڈ میں درج ہیں جو کمپیوٹر کے ہیں آج ان کی پرانی خبریں بھی جو ہیں ان کو بھی وائپ آٹ کیا جا رہا ہے ان کو بھی صاف کیا جا رہا ہے جو پرانے آرٹکل لکھے گئے تھے ان پرانے آرٹکلز کو بھی اب ہتایا جا رہا ہے تاکہ ایک نئی ہسٹری جو ہے وہ قائم کی جائے جھوٹ کا ایک نیا جھاسا جو ہے وہ تیار کیا جائے تاکہ یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت میں بات کرنے کی گھنی چھوٹ بھی جاتی ہے حکومت کی مخالفت سچ بولنا لیکن آج لگتا ہے اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن پارٹیوں سے ہم امید کر رہے تھے کہ وہ بھی ہماری آواز میں اپنی آواز ملا کے بات کریں گے وہ بھی خاموش افسوس ہوا مجھے آج احوار میں ایک خبر پڑھ کے میں حزت کرتا ہوں جناب برانوی آزاد صاحب کی وزیر اعلیٰ رہے ہیں جمہور کشمیر کی کانگریس کے برے سینئر لینڈر ہیں کشمیر میں کسی جلسے میں کہا کہ اب تین سو ستر پر بات کرنا ہی فضول ہے یہ گیا اگر واپس نہیں آئے گا تھوڑ لو کیا ہو گیا تین سو ستر اگر ہماری وراثت ہے تو تین سو ستر اس سے زیادہ کامریس کی وراثت ہے تین سو ستر اگر آیا تو وہ اس ملک کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ مہروسات کی بدولت اب کانگریس والے اپنی وراثت کو بچانے کے لیے دیار نہیں تو پھر دوسروں کو کیا بچائیں گے وہ اور جا پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا کہ عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا ابھی تو عدالت میں سنوائی شروع ہونی باقی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کیلس جو ہے بہت مطلب مضبوط ہے بہت مضبوط ہے لیکن ان لوگ نے پہلے ہی ہار مان لیا اور تاکہ اس پر بات کرنا فضول ہے ارے کیوں ہمارا سارا کچھ تو اسی سے جوڑا ہوا ہے ہمارے بچوں کا مستبیل ان کی پڑھائی ان کا تعلیم ان کا روزگر ہماری زمین ہے جو لینڈ ٹوٹلر کی بات ہوتی ہے جو یہاں زمینوں کے مالکانہ حق لوگوں کو دیئے بینا ایک نیا پیسہ ان سے لیے ہوئے وہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہمارے پیسہ ان سے پہلے ہوں